اب اس کے بعد چار سورت جو آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو اکر آپ کو لکھاوہ بھی جائے گا کہ یہ سورت مدنیہ ہے لیکن یہ کہ اکثر سورتوں کے بارے میں یہ جو آخری ہیں ہر قرآن مجید میں کوئی اگرائی تو لٹھی ہے لیکن جب تصیل دیتے ہیں تو بہت سی آراث ہے اس میں یہ کوئی اگرائی نہیں ہوتی میں نے جو تحصیل کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ سورت بھی بھٹی ہے مدنی نہیں نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے کہ انہیں علیدہ کر دیا جاتا یا باز آ جاتے حتی آتا کیا ہم البینہ جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی داہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں محتلی تھے کوئی بین چیز آئے کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پڑھیں اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بینہ ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کھاکا نہیں جا سکتا انہیں اپنے سے علیہ جاری کیا جا سکتا اب ان فرق جو ہے یہ دونوں طریقے سے مانجے دے گا اب خابل اگر کیا بات ہے وہ بینہ کیا ہے ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ عورات کی اور وہ فیہا ان عورات میں کیا ہے بلی مضبور کتابیں لیسی ہوئی ہیں آحکام ہیں اللہ کے کتاب کا لفظ خاص پر میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آحکام شریعت کے لیے آتا ہے یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کے رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بینہ اب ہو گئی اب بات واضح ہو گئی اب کسی شکو سنے کے گنجائش نہیں گئی یہی سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا کر ذکرہ قَدْ عَلْزَنَّا عِلَيْكُمْ ذِكْرَا رَسُولًا عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ آَيَاكِهِ تو یہ جو ہے رسول جب کلابت کرتا ہے وہ ہے کہ رسول اور کتاب مل کر بینہ بنے اللہ کی کتاب اس کا معلم رسول مل کر بینہ بنے اس اعتبار سے بینہ اور ذکرہ کی جو تعبیل ہوئی ہے اور اس کی دیفنیشن جو ہوئی ہے سورہ بینہ میں اور سورہ طلاق میں وہ بہت اہم ہیں اب فرمایا یہ جنگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں یہ جو بٹ گئے یہ کوئی نسارہ بن گئے کوئی یہودی بن گئے پھر نسارہ میں نے وہاں میں تکنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں تکنے فرقے ہوئے یہ سارا تفرقہ ہوا کب مگر یہ کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی گویا کہ اس کے اب جرم کی وہ پورے طور پر اس کے صدا کے صدا مار دو چکے وَمَا اُمِرُو یہ آیت اسے اس بات سے مہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پہاکا بہت ہی شندومت کے ساتھ سورہ عمر میں وہ پھر آ گیا وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَابُدِ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَا اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں پلستش کریں اللہ کی لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہ لیکن نماز کو اللہ کی بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کعب اپنے نفس کی برزے کے مطابق کر رہے ہیں وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہیں یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی یہ تو وہ بات ہو گئی اَفَقُوا بِنُونَ بِبَابِ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت یہ حصے کو مانتے اور یہ کو حد کر دیتے ہو فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ظَالِكَ بِنْكُمِ اللَّهِ خِزِّنُ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ استیار کرے گا اس کی کوئی صدا اس کے شوار نہیں ہے کہ دنیا میں ضلیل و خار کر دیے جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَشَمْدِ الْعَظَابِ اور قیامت کے دن بدترین حضار میں جھوڑ دیے گا دنیا کی رسوائی تو آج ہمارے باتے پر اکسی ہوئی ہیں دیر عرب انسان سوا عرب تو کم سے کم ہے یہ سو بیس اے سو تیس کروڑ سے کم نہیں ہے آج مسلمان عزت مانتی کوئی شہر نہیں عالمی معاملاتیں بھی ہے انہوں سے قصدنی پرسط کے بھئیات لستی ہماری پولنسٹریاں کئی اور بنتی ہیں کئی اور سے ہمارے بجل کے لیے اسپرسطن سے کئی اور سے آتی ہیں اور تو اور بات ہے پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیسر والا قیسر کو دو خدا والا خدا کو دو یہ اسلام میں قابل قبول لیں اب اس کے بعد فرمایا اس کے علاوہ وہ نماز قائم کریں زکاة نہ کریں بندگی اور سے ہوں گے نماز اور زکاة علیہ دعشے ہوں گے بندگی تو اطاعت ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمدگی اس بندگی کے حقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز دی گئے آپ کو تاکہ آپ یاد سکھ کرتے رہیں اللہ کو یاد سکھ کرتے رہیں تاکہ مجھو عقعد کیا یاک نعبد و یاک نسکائی جن میں پانک بٹا بٹا ہوا ہو جائے اس کو حفیظ نے کہا ہے کہ سرکشی نے کر دیئے دھولے لقیش بندگی سرکشی نے کر دیئے دھولے لقوش بندگی آو سجدہ میں گریں لوہ جمین تازہ کریں یہ جو ہے اس کے اوپر دھولے ہو گئے ہیں نقوش بندگی نماز پہو تاکہ یہ بندگی کا نصب اور چمک ہوتھے ایات نعبد و ایات نستعین کتنی مرتبہ دھوراؤں کے سورہ فاتحات والنماز میں تو تم اپنے اہل کو تعدہ کر رہے اور زکاة دو وَذَالِكَ دِیْنُ الْقَيِّمَا یہی حسیدہ دین ہمیشہ کا دین اِن يَلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَ اَلْهِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ بے شک مولو جنہوں نے کفر کے نبشی قیاد کی خوابو اہلِ کتاب میں سے تھے یعود و نصارہ وَالْمُشْرِقِينَ خوابو مشْرِقِينَ میں سے تھے فِي نَارِ جَهْنَّمَ قَالِجِينَ فِيهَا وہوں گے جہنم کی آج اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اُلَا عَيْتَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ یہ یقیناً بَتْتَرِينِ خَلَائِقِ اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا اَمِنُ صَالِحَاتِ اس کے برق سوڑوں جے ایمان لائے جنہوں نے تبل کی اُلَا عَيْتَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ یہ بہترینیں خلائے تھے اللہم ربنا جعلنا بنہم اللہ تعالی ہمیں اُلنم شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جَزَاؤُهُمْ اِذَّا رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْمِن تَجْرِيمِ ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات رہنے والے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ 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 یہ مقام اور ایک سورہ تغابن جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے وہ بات تکسرہ نہیں کیا تھا دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائیبرٹریس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدین افیہ آیا ہے اور جنت کے لیے خالدین افیہ آبادہ تو یقین کوئی نہ کوئی فرق ہے بیسے جہنم کے لیے میں قرآن میں دوسرے مقامات پر آبادہ بھی آیا ہے لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو تو یہ جو فائنل تینلس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانچہ اسی بنیاد پر امت کے دو بڑی عظیم شخصیتوں کے رائے یہ ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت میں آکے کھوکلی ہو جائے بھی ختم ہو جائے یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے کہ دن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا مادود ہو جائے گا جیسے ہیوانات مادود ہو جائیں گے اور اگر کوئی خیر کے ایلیمنٹ ہے تو جیسے بھٹی میں کہا کر دھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے ایسے ہی وہ ان کی روح نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یہ نوٹ کرنی دیں کہیں آپ مجھے میرے اخلاف تو فطرے نہ آپ کروانے لیکن یہ ہے کہ دو افراد ہیں جو بہت عظیب ہیں ایک تو یہ کہ جو جو سمجھ لیے کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں صوفیہ میں بہت چوتی شخصیت مہیدین ابن عربی دوسرے وہ شخص کہ ہر اعتمار سے مہیدین ابن عربی سے بہت شرید اختلاف کرتے ہیں بہت شرید اختلاف امام ابن قرمیہ اور جو جو سمجھ لیے کہ سلفی جو المسلح جو لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کے عظیب سب سے بڑے امام جو ہیں سب سے بڑے عالم وہ امام ابن قرمیہ ہیں احمد اللہ علیہ ان کی رائے بھی ہوئی ہے تو دو عظیم اشخاص پر متفق ہو جانا متفق ذردید رائے بو علی بارائے من تو یہ بیقین جو ہے استعابی تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ بتا رضی اللہ عنہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا وہ اس سے راضی ہو جائیں گے جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالی وہ کس جگہ سے راضی ہو جائیں گے ذالک لمن خشیہ ربا یہ ان کے لئے ہیں جو اپنے رب سے جڑتے رہے اللہم ربنا جعلنا اللہم ربنا جعلنا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و یاکن بالآیات و جکل حدیث